اسلام علیکم یہ اوریکل اور ہیماڈوما کا ہمارے پاس کیس ہے اور اس میں یہ دیکھیں آپ کانوں کے اس کی سفیلنگ ہوئی ہے بہت زیادہ کانوں کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے بیسیکلی یہ اس طرح کے کیسے میں ہوتے ہیں جب ائر کے اندر انفیکشن ہوتا ہے اور کیٹس اپنے جو پچھلے ناکھوں نے یہاں سے سکریچ کرتی ہیں بار بار سکریچ کرنے کے وجہ سے یہاں پہ انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے جیسے اس کان کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاؤچ بنی ہوئی ہے یہ انٹرنل ب ریڈنگ ہوئی ہے جیسے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سویلنگ ہوئی ہے بہت زیادہ یہ ذرا ڈیپ ہے یہ اوپر ہے سویلنگ تو اس کا کوئی میڈیسنی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں جو ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو سیمپل یہاں سے ایک کٹ دے کے یہ فلویڈ رین کر کے سائیڈوں پر سٹیچیز لگا دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ فلویڈ یہ بنے نا اگر ہم سرنگ سے یہ نکال دیں یہاں سے تو یہ دوبارہ فلویڈ بن جاتا ہے اور نائٹ نہیں ہوتی جو اس کو سیکھ کر دے یا میڈیسن کھلانے سے یا لگانے سے ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کو اس کی سرجریہ ہی کروانی پڑتی ہے موسیقی 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 کے لئے آپ ہماری لہول سامباد و کراچی برانچیز وزیٹ کر سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ